سو لاس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ورلڈ شیٹ کو جو میٹرک ہے اس کو فلیٹ کرنے کے بعد پولی ایک آف ایکشن یہ جو سمپل فارم ہے وہ کیا ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم دو چیزیں دیکھیں گے ایک چیز تو یہ ہے کہ پولی ایک آف ایکشن سے جو ایکوشنز آف موشن بنتی ہیں وہ کیا ہیں دوسری بات یہ کہ جو کچھ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ سلوشنز کو فالو کرنے پڑتے ہیں وہ کنسٹرینٹس کیا ہیں تو سب سے پہلے تو میں simplified version of poly ایک آف ایکشن لکھوں گا تو poly ایک آف ایکشن last time ہم نے اس طرح سے لکھا تھا end میں minus one over four pi alpha prime and integral اور میں سب کے سب indices اب explicitly لکھوں گا تاکہ ہمیں سمجھائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں equation of motion جو ہے وہ ڈرائف کروں گا اور وہ کیسے ڈرائف کرتے ہیں میں صرف action کو vary کروں گا with respect to x so variation of action جو ہے تو سب سے پہلے تو variation آئے گی اس پہلی term کی اور یہ دوسری term ایسے ہی آئے گی لیکن اس میں جو دوسری term ہوگی یعنی کہ اب اس میں ایک اور term آئے گی جس میں یہ جو پہلی term ہے یہ ایسے ہی آئے گی اور variation ہوگی دوسری term کی لیکن وہ term اور یہ والی جو term ہے یہ equal ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ symmetric ہے alpha اور mu کی positions اگر آپ change کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ term جو ہوگی وہ اس کی equal ہی ہوگی اور ہمیں صرف ایک factor of 2 ملے گا لیکن وہ اس کو 4 کو cancel کر کے کچھ اس طرح سے بنا دے گا تو ہمیں صرف ایک ہی term ملے گی اب یہ جو ایک term آ رہی ہے اس کو میں نیچے منپلیٹ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنتی ہے so it will be something like this یہ term اس کو آپ سب سے پہلے لکھو گے sorry ایک total derivative of variation multiplied by this minus یہ ایسے ہی رہے گی اور اس طرح سے یہ جو derivative ڈبل derivative آ رہا ہے اس کو ہم partial square بھی لکھتے ہیں کئی دفعہ تو اس کو partial square لکھ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ term ہے یہ term minus یہ term آئے گی تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اگر میں اس کو substitute کروں اس میں تو اگر میں اس کو substitute کرتا ہوں تو یہ کچھ یوں بنتا ہے minus variation of x partial square x mu اب ہمارے پاس یہ جو پہلی term ہے یہ والی term اس کی میں نے پہلی ایک کچھ ویڈیوز میں بات کی تھی ایک ویڈیو میں یہ ہمیں boundary conditions دیتی ہے closed strings کے لیے یہ تو zero ہے کیونکہ یہ total derivative ہے لیکن open strings کے لیے یہ ہمیں boundary conditions دیتی ہے کہ کون کونسی boundary conditions ہو سکتی ہیں تو اس کی میں نے پہلی ویڈیو میں بات کی تھی جو اس ویڈیو میں میں بات نہیں کروں گا اور میں بات کروں گا صرف دوسری term کی سو جو variation of action ہے یہ بنے گا 1 over 2 pi alpha prime times this اور اب چونکہ یہ جو variation of x ہے یہ arbitrary ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہے یہ zero ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو equation of motion ہے یہ zero ہے اور اب standard طریقے سے لکھنے کے لیے x کو mu کو پر بھی کر سکتے ہو تو اس equation of motion کو اس کو میں دلاغ expand کر کے لکھتا ہوتا کہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ کے رہی ہے تو یہ ہے partial a partial a x mu is equal to zero لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ eta a b partial a partial b x mu is equal to zero اس میں اگر میں اس کو expand کروں اس submission کو تو اس میں دو terms آئیں گی ایٹا tau tau اور ایٹا سگما سگما بکوز جو ایٹا اس کے سر دو نونزیرو کمپوڈنٹس ہوتی ہیں سو ایٹا tau جو ہے یعنی کہ یہ جو ہے یہ مائنس ون ہے ایٹا سگما سگما جو ہے یہ ون ہے تو اس کو ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ partial tau square کیونکہ یہ دو دفعہ رہے x mu اور پلس مائنس کے ساتھ آئے گا سوری پہلے والی ٹرم partial sigma square x mu equal zero اب جو x کا tau derivative x mu کا اس کو ہم کبھی کبھی یوں بھی لکھیں گے ٹھیک ہے اور x کا sigma derivative اس کو ہم کبھی کبھی یوں بھی لکھیں گے یہ اور اگر دو دفعہ آجائے یہ derivative تو دو ڈاٹس اور اگر دو دفعہ sigma derivative آجائے تو دو ڈاٹس ٹھیک ہے تو اس نوٹیشن کو use کر کے ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ minus x mu dot dot plus x mu prime prime is equal to zero یہ ایک طریقہ ہے لکھنے کا اب اس میں دونوں سائٹ پہ minus سے multiply بھی کر سکتے ہیں تو یہ بنے گا لیکن ایک اور طریقہ جو اس equation کو لکھنے کا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ partial minus partial tau square plus partial sigma square یہ operator act کر رہا ہے x mu کے اوپر اور یہ zero ہے اور اس کو آپ again minus 1 سے multiply کر سکتے ہو تو آپ کو یہ اس طرح سے ملے گا کہ یہ operator x کو x پہ جب apply ہوتا ہے تو zero دیتا ہے تو یہ equation of motion ہے اب ہم بات کریں گے کہ constraints کون سے ہیں جو کہ کسی بھی solution کو کیونکہ یہاں پہ ہم solve کریں گے x کے لیے یہ equation of motion ہے x کے لیے x mu کے لیے تو x mu کی جو بھی solution آئے گی اس equation of motion کی اس کو کچھ constraints satisfy کرنے کی ضرورت ہے اور وہ constraints کیاں ہیں وہ اب ہم دیکھیں گے تو وہ constraints آتے کہاں سے ہیں ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ حالانکہ ہم نے جو world sheet کا metric ہے اس کو equal کر لیا ہے flat metric ہے لیکن جو ہم نے کچھ ویڈیوز پہلے آئی ٹھنک شاید ویڈیو نمبر 5 یا 6 کے اندر ہم نے metric tensor کی equation of motion نکالی تھی poly govection سے اور وہ equation of motion جو تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی جہاں پہ یہ جو H AB ہے یہ induced metric ہے جس کی میرا definition اس طرح سے لکھی تھی اس طرح سے لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو equation of motion ہے G کی اس کو میں صرف سے بھی لکھ سکتا ہوں کہ H AB یعنی کہ میں اس equation of motion کو rewrite کر رہا ہوں اب minus 1 over 2 G AB اور ساتھ میں یہ چیز جو ہے یہ bracket میں آ رہی ہے this is 0 اگر آپ یاد کرو تو equation of motion جو ہے یہ آئی کہاں سے تھی G کی وہ یہاں سے آئی تھی کہ جو variation of action with respect to the inverse metric is 0 ٹھیک ہے اب ہم ایک quantity define کرتے ہیں جس کو ہم کہیں گے stress energy tensor جس کی definition جو ہے وہ یہ ہے کہ minus 4 pi alpha prime divided by square root of G actually square root of minus G multiplied by the variation of action with respect to G یہ quantity ہم use کریں گے بعد میں لیکن اب یہاں پہ صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ یہ quantity جو ہے یہ stress energy tensor جو ہے یہ proportional ہے variation of S with respect to the inverse metric اور چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ 0 ہے جیسے کہ بہمیاں سے دیکھ سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو TAB ہے یہ بھی 0 ہے اور اگر آپ یہ calculate کرو using polyo correction جہاں پہ آپ نے ابھی metric کو fix نہیں کیا یعنی کہ بہمیاں سے یہ مائنس 1 over 4 پائے this thing times this thing تو اگر آپ یہ form use کرو polyo action کی اور TAB calculate کرو یہ تو آپ کو exactly یہ چیز ملتی ہے یہ جو left hand side پہ ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 0 ہو چاہیے جو کہ ہے ٹھیک ہے تو یہ expression stress energy tensor TAB کا اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہ stress energy tensor تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ constraints derive کرنے کے لئے یہ quantity جو لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس equation کا مطلب بھی ہے اور مطلب یہ ہے کہ stress energy tensor 0 ہے ٹھیک ہے اور چونکہ stress energy tensor 0 ہے چونکہ 0 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ trace ہو گا یہ 0 ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ American Formal Field Hedries والی ویڈیو ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو theory ہے وہ conformally invariant ہے تو یہ ایک اور proof ہے اس چیز کا کہ poly action سے theory describe ہو رہی ہے وہ conformally invariant ہے میں پہلے بھی جب میں ورلڈ sheet metric کو flat کر رہا تھا میں نے proof کیا تھا کہ poly action ہے یہ conformally invariant ہے anyway ہماری جو equation تھی a b میں نے کہا تھا کہ turns out کہ اس کے equal ہے so یہ zero ہے right so اب میں یہ use کروں گا کہ ہم نے world sheet metric کو flat کر دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے جو g a b ہے وہ eta a b ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا is 0 so اب میں یہ کروں گا کہ اس equation , different values of a b کے لئے چیک کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کہتی ہے لیکن اس سے پہلے مجھے یہ چیز calculate دیں چاہیے کیونکہ یہ scalar ہے کیونکہ اس کے سارے indices آپس میں contracted کیونکہ ہے اس میں صرف 2 ڈان 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 Ờ ڈان ج موسیقی لیکن 언 پرائیمز کے ساتھ اب چونکہ یہ کونٹریکٹ ہو رہے ہیں تو اس کو میں اس طرح سے بھی لیکھ سکتا ہوں کہ x dot square plus x prime square because x dot اپنے ہی ساتھ کونٹریکٹ ہو رہا ہے اور x prime اپنے ہی ساتھ کونٹریکٹ ہو رہا ہے تو یہ ہم نے کلکولیٹ کر لیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کے equal ہے اب ہم اس کو use کر سکتے ہیں اپنے والی ایکویشن میں تو لیٹس سیکھ کہ کیا بنتا ہے it will be something like h ab minus 1 over 2 ita ab minus sorry minus this thing is equal to zero تو اب ہم different values of a اور b کے لیے اس equation کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہے تو اگر a اور b دونوں کے دونوں tau ہیں تو یہ equation کہتی ہے کہ h tau tau minus 1 over 2 ita tau tau multiplied by this thing this should be zero تو ita tau tau جو ہے یہ تو minus 1 ہے h tau tau جو ہے وہ ہے again this thing لیکن again آپ notation use کر کے دیکھ سکتے ہو کہ یہ x dot square ہے ٹھیک ہے تو h tau tau جو ہے وہ x dot square ہے ita tau tau جو ہے وہ minus 1 ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ plus 1 over 2 multiplied by this thing ہوگا اور جس کا یہ مطلب ہے کہ ax dot square plus x prime square divided by 2 is zero لیکن آپ divided by 2 ختم کر سکتے ہو تو یہ ایک constraint ہے جو کہ x کی کوئی کسی بھی solution کو satisfy کرنا پڑے گا جو کہ اس wave equation کی solution ہوگی جو کہ اوپر میں نے لکھی ہوئی تھی یہ والی wave equation right تو یہ پہلا constraint ہے لیکن ابھی ہم نے ختم نہیں کیا ہے کام ایک دوسرا کام ہم نے یہ شروع کرنا ہے کہ a اور b دونوں sigma بھی تو ہو سکتے ہیں تو یہ آپ exercise کر کے دیکھ سکتے ہو کہ اگر a اور b دونوں sigma ہیں تو یہ جو equation ہے یہ یہ آپ کو again یہی والا constraint دیتی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہو as an exercise تو آپ کے پاس کچھ نیا نہیں آتا ہے اس equation سے ٹھیک ہے last case جو ہے اور last case جو ہے وہ پہلی باتتے ہیں وہ ہے یہ والا کہ a جو ہے وہ tau ہے اور b جو ہے وہ sigma ہے لیکن اس کو میں last case کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ والا case consider کیوں نہیں کر رہا کہ a sigma ہے اور b tau ہے وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ اس equation کو دیکھو تو یہ equation جو ہے یہ a اور b میں symmetric ہے تو اگر آپ کوئی بھی value a اور b کی choose کرتے ہو اور پھر a اور b کو swap کر دیتے ہو آپس میں تو یہ equation change نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو constraint ہمیں اس case سے ملے گا جب a tau ہے اور b sigma ہے وہی constraint ہمیں اس case سے ملے گا جب a sigma اور b tau ہے تو مجھے صرف اوپا والا case دیکھنے کی ضرورت ہے اوکے تو اب اگر a tau ہے اور b sigma ہے تو equation کچھ یوں بنتی ہے کہ h tau sigma minus 1 over 2 eta tau sigma multiplied by this thing it is zero but eta tau sigma جو ہے یہ zero ہے جو flat matrix کی off diagonal entries جو ہے وہ zero ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ h tau sigma جو ہے یہ zero ہے اور اگر آپ h tau sigma کا expression لکھو تو وہ کچھ یوں بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس میں notation ہماری use کرو تو یہ کچھ sorry یہ کچھ یوں بنتا ہے right اور اس میں اگر آپ دوبارہ سے dot product والی notation use کرو تو it's zero اور dot product کا مطلب ہے کہ جو mu indices ہم کو contract کر رہے ہیں تو یہ دوسرا والا constraint ہے جو کہ ہمیں metric equation of motion سے ملتا ہے تو as a summary آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ equation of motion یعنی کہ eom for x mu جو ہے وہ ہے partial square x mu is zero جس کو اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دونوں equivalent forms ہیں اور جو constraints ہوں گے equation of x کے لیے سو constraints on x mu وہ دو ہیں پہلا constraint تو یہ ہے x dot square plus x prime square is zero اور دوسرا constraint ہے وہ ہے کہ x dot dot x prime is zero تو اس equation of motion کو اس constraints کے ساتھ ہم solve کریں گے آگے آنے والی ویڈیوز میں پہلے ہم equation of motion solve کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ constraints کیا ام بلائک کرتے ہیں تو یہ سب ہم دیکھ کریں گے آگے آنے والی لیکن last چیز جو میں ویسے ایک reminder کے طور پر بتا دوں کہ open strings کے لیے so for open strings impose boundary conditions یہ بہت ضروری ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ different boundary conditions کا کیا impact پڑتا ہے solutions کے اوپر تو یہ تین چیزیں آپ کو یاد رکھتی ہیں جب آپ classical strings کو solve کر رہے ہوگے تو equation of motion کیا ہیں constraints کیا ہیں اور open strings کے لیے آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ سب ہم کریں گے آگے ویڈیوز کے اندر تو until ویڈیوز یاد 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 یاد